ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز تو اس کا نیانترن انسان کے ہاتھوں میں ہی چھوڑ دیا اس کے بعد تو اس کا استعمال کچھ اس طریقے سے ہوا کہ خود بھگوان کو خراب لگنے لگا ہوگا وہ بھی اوپر سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے زبان پر بریک بھی لگا کر دیا ہوتا ہریانہ کے سی ایم انوہرلال جب سی ایم بنے تھے تب لگتا تھا کہ وہ پول نہیں پاتے یا پھر پارٹی پر ان کی پکڑ اتنی مجبوط نہیں ہے مگر جیسے جیسے سطح میں ان کے پیر آگے بڑھے ان کے شبدوں نے نئے نئے میل کے پتھر کار دیے ویسے یہ بھی ایک اپلابدی ہی ہے مگر شاید بی جے پی اسے اپلابدی نہ مانے چناوی پرچاروں میں کئی سارے ایسے وعدے ہو جاتے جو شاید کرنے والا پورا نہ کر پائے مگر اپنی باتیں سمجھاتے ہوئے کبھی کبھی یہی وقتہ کچھ ایسا کہہ جاتا ہے کہ بعد میں اسے اس کا پچتاوہ ہونے لگتا ہے حالانکہ سیاست اس سے دو قدم آگے ہیں یہاں پچتاوہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی اپنی پائٹی کو یہ تمام باتیں خراب لگنے لگیں ورنہ تب تک وہ اس پر مافی مانگنا یا پھر پچتاوہ کرنا صحیح نہیں مانتے ہیں ایسا ہی کچھ ہریانہ کے چناؤ پرچاروں میں ہوا ہے جہاں ستہ پکش کے ایک بڑے نیتا نے ویروڈھی پائٹی کی ایک بڑی مہلہ نیتا پر جو کی کاریکاری دھیکش بھی ہیں عجیب طریقے کی ٹپپڑی کی ہے موسیقی پکو ایرک بامی دونوں کے اگر بائٹ ہی ہو رہی ہے پہلے پکو چودری تھا وہ نے کہا جی لوگ سوا کے جناو ہرانے کے بعد میں نہیں رہتا دیکش راہل بابا نے دیکش را چھونڈ دی اور کہنے لگا کہ میں نیا دیکش لاؤ تون لاؤ گندھی پریوار سے باہر کا لاؤ ہمیں لگا بات تو اچھی ہوئی پریوار بازے سے دور ہٹنا ہاں یہ اچھی بات ہے ہٹ جائے تو آکر دوسرے برو کی آدمی کے اچھی بات کی بھی سرانہ کرنی چاہیے نا کرنے چاہیے نہیں اب اچھی بات تھی لیکن یہ لوگ سارے دیش میں لگے دھومنے کہ کانگریس کے اندر کوئی ایک راستی دیکش مل جائے ان کو نیشنل پریزینٹ اچھا سا مل جائے دونڈتے دونڈتے ہیں تین میں نے بتا دیئے اور تین میں نے بعد کون بڑیا کون بڑیا سونیا داندھی پریواد کہ کھوڑا پاڑ نکلے چویا اور وہ بھی مری ہوئی اب کسی پارٹی کی کارے کا یہ دھیکش پر ٹپنی ہو تو وہ پارٹی بھلا کیسے چوب بیٹھے گی سون ہو نے بھی اپنی اور سے اس کا ویروض جتا دیا محلاؤں کے پرتی ابھدر بھاشا کا پریوک کرنا ماننی مکھے منتری منوہر لال جی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ابھی آپ نے جو ماننی شریمتی سونیا گاندھی جی کے پرتی جو اوچھی ٹپنی کی ہے اسے ان کے لیے نہیں آپ نے پورے ناری سماج کا ایک گھور اپمان کیا ہے آپ جیسی مانسکتہ کے کارن ہی آج ہریانہ کرائیم کیپٹل کہلانے لگا ہے دیش میں نمبر ون کہلانے لگا ہے محلاؤں کے پرتی اتیاچار بڑھ رہے ہیں ماننی مکھے منتری جی خرپیا اپنے اندر جھانک کر دیکھئے کہ آپ کی اس طرح کی ٹپنیاں ہریانہ کی محلاؤں اور پورے سماج کی محلاؤں کو کس طرح سے درشاتا ہے کانگریس اب آدھی آبادی کی آواز بن کر ان کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے ماننی مکھے منتری جی آپ تیار رہیے گا 21 اکٹوبر کو یہ آدھی آبادی آپ کو قرارہ جواب دینے والی ہے مگر حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے تین دنوں میں سب ہی نے اپنے خوشنا پتروں میں محلاؤں کو لے کر بڑے بڑے اعلان کیے تھے اور سنا ہے کہ اسی سرکار نے بیٹی بچاؤ بیٹی پٹھاؤ کا نارا بھی دیا ہے محلاؤں کے سممان اور سچکتی کرن کی بڑی بڑی باتیں کرنے والے ان پر ٹپنے کرنے میں ذرا بھی دیری نہیں کرتے اس سے زیادہ حیرانی آپ کو یہ جان کر ہوگی ایسے نیت آپ نے بیان پر پشتاوا جتانے کے لیے انتظار بھی کرتے ہیں کیونکہ جب تک پارٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بیان گلت نہیں ہے آج 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 کے اتنے سال جنہوں نے راج کیا اس پارٹی کے جمعہ بار لوگ موڈی کے ساتھ بڑھنے کے بڑھائیں موڈی پر حملہ بننے کے ان کے سارے سسترہ ناکام ہو گئے تو اب موڈی کی ماں کو گالی دے رہے ہیں موڈی کی ماں کو بدنام کر رہے ہیں جس ماں کو راج نیتی کا رہ معلوم نہیں ہے جو ماں اپنی پوجا پارٹ گھر میں اپنی بھگوان کے سپرن میں سمجھ بٹا رہی ہے اس ماں کو راج نیتی میں گسیت کے لائے کانگریس کے لوگ موڈی سے مقابلہ کرنے کے آپ کی طاقت نہیں ہے پچھلے سترہ اٹھارہ سال سے سینہ تان کر کے آپ کو ایک ایک موقع پر چنوٹی دیتا آیا ہوں اور اور آپ کو پراجت کر کے آیا ہوں اب ستہ دھاری پارٹی کے نیتا اپنی اس گلتی کے لیے کب تک مافی مانگیں گے اس بات کی پوشٹی برمہ بھی نہیں کر سکتے اور ہو سکتا ہے کہ مافی مانگی بھی نہ جائے مافی تو تم مانگی جائے گی جب آلہ کمان کو اس پر کوئی آپتی ہوگی مگر ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے پلحال چناؤے بھی بھاشن ہے اس گھٹنا کو بھولانے کے لیے نئے بھاشن تیار ہو رہے ہوں گے بیرو ریپورٹ خریانہ نیوز موسیقی 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 موسیقی